روکا گاندھی کی پرتیما کو پس پرپٹ کر کیا نمن لکھناؤں میں دھوم دھام سے منائی جا رہی گاندھی جینتی ارجا منتریے کے شرما نے دیا سندیش کسان نیتا راکیش ٹکیت پہنچے لکھین پور کسانوں کی برسی میں شامل ہوں گے راکیش ٹکیت نمسکار میں ہوں میری سرواستف آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی شروع کرتے ہیں اتر پردیش کی خبروں کے ساتھ کانپور میں سردھالووں سے بھری ہوئی ٹریکٹر ٹرولی پلٹ جانے سے دردناک حادثہ ہوا ہے اس حادثے میں لگ بھگ 26 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ابھی گھائلوں کا علاج چل رہا ہے اس گھٹنا پر سیم یوگی نے شوک جتایا ہے وہیں گاؤں میں ہر طرف چیپوکار مچی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ گاؤں میں بھاری پولیس بلتینات ہے وہیں اس حادثے میں گرامیڈ مرتکو کے شوکانٹیم سنسکار ڈیوڑی گھاٹ پر کیا جا رہا ہے گھاٹ امپور کے پاس ایک دو خط گھٹنا گھٹی تھوئی جس میں 26 جانے گئی ہیں سیم یوگی چار دیفشی گھوڑکپور کے دورے پر رہیں گے جہاں یوگی شکتی مندیر اور بھگوٹی ماں کی اپاسنا کریں گے سانتھی آسٹیمیٹی تھی لگنے کے بعد مکہ منتری گھوڑکشا پیٹھ دیشور کے روپ میں مہانیشہ پوجن ساسر پوجن اور ہون کریں گے اس کے بعد شوبہ یاترہ نکالی جائے گی اس کے بعد رامڈیلا میدان میں بھی بھگوان رام کا راجتی لگ کریں گے وہاں پر لوگوں کو سمبودیت بھی کریں گے لکھناؤں میں سپا آدھیاکش اکھلیش یادو حضرت گنج اسید گاندھی آسرم پہچے جہاں اکھلیش یادو نے گاندھی آسرم میں اسید پرتیما پر پوس پرپت کیا سانتھی پوس پرپت کر راشت پیتا کو نمن کیا وہیں اکھلیش یادو نے چرکھا چلا کر سوٹ بھی کٹا اس دوران اکھلیش نے گاندھی جیانٹی پر بدھائی دیتے ہوئے کہا کہ پورا دیش آج باپو کو یاد کر رہا ہے سانتھی انہوں نے کہا کہ گاندھی جی نے سیوہ کا راستہ دکھایا ہے لکھناؤں میں مہاتمہ گاندھی جیانٹی دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے وہیں اس سب افسر پر نگر وکاس اورجامنتری اکش شرما نے لوگوں کو سندیز دیا آئیے سنتے ہیں اکش شرما نے کیا کچھ کہا لکھناؤں میں کانگریس کی مکھیا نے پارٹی کا وزتار کرنے کے لیے 6 پرانتی ادھیاکش گھوشت کیے ہیں بھاسپا سرکار میں نگر وکاس منتری رہے نکل دوبے کو پرانتی ادھیاکش بنایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کی جانکاری ملتے ہی نکل دوبے کے آواز پر کار کرتاؤں کا تاتہ لگا رہا وہیں نکل دوبے کو پرانتی ادھیاکش بنایا جانے پر پرائیم ٹی وی کے سمواداتا نے نکل دوبے سے بات چیت کی دیکھیں پارٹی نے نڑنے لیا ہے اور اس نڑنے کیا جو لبو لباب ہے ہم لوگ اس دیش کو تمہارا گناہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں چاہے اڈانی جی ہو چاہے امانی جی ہو چاہے کوئی بھی جی ہو اگر ہمارے دیش کو گلامی کی راہ پر لے جائیں گے تو کانگریس پارٹی سوےوں سے تک پڑ رہی ہے تیار رہی ہے کہ ہم لوگ دیش کو انگریزوں سے بھی آ جاتے لائے تھے ہم دیش کو بھاجبائیوں سے بھی آ جاتے لائیں گے اور ہم لوگ پر کانگریس پارٹی کو اسٹھاپک کرتے ہوئے اس دیش میں ایک بار پرنا امانچین شاندہ کو نکل دیکھتے ہیں راجپال نندی بین پٹیل گاندھی جینٹی کے افسر پر شاہ جہاں پور پہنچی جہاں انہوں نے بین نوبہ سیوہ آسرم پہنچ کر مہاتمہ گاندھی کی پرتیمہ کا آنہ ورن کیا اس کے ساتھ ہی آشرم کے سوت کے چکوں کو چلا کر سوت یگ میں بھاگ لیا ساتھ ہی ہست کلا میں ننمیت کپڑوں کے کٹی رودیوک کا بھی آکلن کیا اس دوران کیبینیٹ منتری شوریز کمار کھننا پی ڈابلو ڈی منتری جیتین پرساد مہا مہیم راجیپال کے ساتھ کارکرم میں موجود رہے لکھناؤں میں راشتر پیتہ مہاتمہ گاندھی اور پورو پردھان منتری لال بہادور شاسری کی جینٹی منائی گئی آپ کو بتا دیں کہ ایڈی سی پی نے دونوں مہاپورسوں کی پرتیماؤں پر مالیار پڑھ کر اپستیت سب ہی پولیس کرمیوں کو مہاپورسوں کے آدرسوں پر چلنے کی بات کہی وہیں ایکتہ اور اکھنڈتہ کو بنائے رکھنے اور اپنے اپنے کاروں کو پورے ایمانداری سے نروہن کرنے ہی تو پولیس کرمیوں کو شپت دلائی وارارسی میں نمامی گنگے ٹرسٹ نے گنگا ٹہلٹی میں صفائی کر باپو کو نمن کیا جس کے بعد سوچھتہ دیوست پر گنگا گھاٹوں پر سوچھتہ کی الک جگائی گئی سانتھی راشت پیتہ کے پرتی اپنا کرتب نبھانے کے لیے سنکلپ کے ساتھ سوچھتہ ابھیان چلائے گیا نمامی گنگے نے راشت پیتہ مہاتمہ گاندھی اور پور پردھان منتری لال بہادر شاصلی کے جینٹی کے افسر پر گنگا کنارے فیلی گنگگی سوچھ کرتے ہوئے کوڑے دان تک پہچایا گازی آباد میں کرانتی گیٹ پر کسانوں نے ہون کر پرساد وطرد کیا کسان کرانتی گیٹ پر دو اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ کو کسانوں کے اوپر پولیس نے لاتھی چارج کیا تھا اسی کے چلتے کسان ہر سال دو اکٹوبر کو کسان کرانتی کے گیٹ پر ہون کرتے ہیں لکناؤں کے حضرت گنگ میں کاشی ویدیا پیٹ کے ماسٹر آف فائن آرٹس کے چھاتر نے مہاتمہ گاندھی اور لال بہادر شاصلی کو اپنی کلا کے مادھیم سے یاد کیا چھاتر نے ریت میں آکریتی بنا کر انہیں یاد کیا آپ کو بتا دیں کہ چھاتر دیش کے گھٹنا کرم پر ریت کی آکریتی بناتے ہیں اس سے پہلے بھی چھاتر نے پردھان منتری مکھے منتری گریہ منتری رکشہ منتری اور بی جے پی ادھیاکچ جیسے پرمکھ لوگوں کی ریت میں آکریتی بنا چکے ہیں میں روپے سنگھ مہاتمہ گاندھی کاردھان جیسے پیٹ سے ماسٹر آف فائن آٹھ کا چھاتر اور ایک نیرنتر سمسامائی گھٹنا کروں پہ کام کرنے والا سنکل پی دریت کلاکار آج دیش کے پورو پردھان منتری سردیہ شری لالبادو ساسری جی کی جہنتی تتھا دیش کے راشتر پیٹا مہاتمہ گاندھی کی جہنتی پر ان کی جیونت ریت کلاکریتی ریت پر اکیر کر اور دونوں مہاپورسوں کو سرداز ہومن ارپیت کرنے کا پریاست کیا تتھا ایک سچے کلاکار کی سچی سردانجلی ارپیت کرنے کا پریاست کیا ہوں خبر یو پی کے سیتاپور سے ہے جہاں مورد پور گاؤں کے پاس ٹریکٹر اور ٹینکر میں ہوئی بھیڑن سے دونوں واہنوں میں آگ لگ گئی حادثے میں چار لوگ زندہ جل گئے دو لوگ گمپی روپ سے جھول سی حالت میں نکالے گئے آپ کو بتا دیں کہ یہ سب ہی لوگ ٹریکٹر ٹرولی میں دھان بھر کر منڈی میں بیچنے جا رہے تھے مورد پور گاؤں پڑتا ہے مورد پور گاؤں کے پاس میں ایک بیسوہ شگر پیکٹری کا ایک اتھناون کا ٹینکر اور ایک دھان کا ٹریکٹر یہ آپس میں سامنے سامنے ٹکر ہونے کے قارن یہاں ایکسیڈنٹ ہوا اور جو ٹینکر ہے وہ پلٹ گیا اس کا ایتھنال جلنے کے قارن یہاں آگ لگی تھی یہاں پہ تتکال چیزوں کا سنگیان لیتے ہوئے یہاں پہ پچ پائر ٹینڈرز پہنچائے گئے ساتھی ساتھ لوکل جو سیو ایس ڈی ایم یہ موقع پہ پہنچے ڈی ایم صاحب اور میں بھی یہاں پہ موقع پہ ابھی موجود ہوں سی ایف او یہاں موقع پہ موجود ہے سی ایف او کے ریپورٹ کے انسار اور پانچ جو گاڑیاں یہاں پر ہیں ان کے دوارہ جو آگے اس پہ کابو پا لیا گیا سنبھل میں سنسنی خیز کھلاسا ہوا ہے جس میں سرگناہ ویدیش میں ویڈیو کال کر وہنچوری گینگ چلا رہا تھا وہیں پولیس نے وہنچور گینگ کا بھانڈا فوڑ کر گینگ کے پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے بتا دے کہ ان کے پاس سے چھے لگزری گاڑیاں برامت ہوئے ہیں ساتھی تین تمنچے اور کارتوز بھی برامت کیے گئے ہیں تھانا نکھاسا کی پولیس و ایسو جی ٹیم سنبھل جنپت کی کے دوارہ ایک آج بڑے وہنچوروں کے انتر راجیہ گروہ کا پردہ پاش کیا جا رہا ہے اس میں پانچ ابھیقت جن کا نام کاسف رجا بگبو فرونکلی وکیل پتر چھوٹے قریشی محمد انوار و گلام نوی ان پانچ ابھیقتوں گرفتار کیا گیا ہے میں سے تین جنپت سنبھل کے رہنے والے ہیں ایک جنپت علیگڑو ایک جنپت مینپوری کا رہنے والا ہے ٹکونیا کانڈ میں آج کسان نیتا راکیش ٹکیت لکھیم پور پہنچے آپ کو بتا دیں کہ کسان نیتا تین اکٹوبر کو ٹکونیا ہنسا کانڈ میں مارے گئے کسانوں کی برسی میں شامل ہوں گے یہ برسی کارڈیالا گھاٹ گرو دوارے میں منائی جائے گی وہیں اس برسی میں شامل ہونے کے لیے زیلا دھیکش نے ویڈیو جاری کر کسانوں سے برسی میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے ٹکونیا کانڈ میں آج کسان نیتا راکیش ٹکیت لکھیم پور پہنچے آپ کو بتا دیں کہ کسان نیتا تین اکٹوبر کو ٹکونیا ہنسا کانڈ میں مارے گئے کسانوں کی برسی میں شامل ہوں گے یہ برسی کارڈیالا گھاٹ گرو دوارے میں منائی جائے گی وہیں اس برسی میں شامل ہونے کے لیے زیلا دھیکش نے ویڈیو جاری کر کسانوں میں برسی میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے ہردوئی میں اہیروری بلوک میں لیک پال کا رشوت لینے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں لیک پال ایک کسان سے روپے لے رہا ہے جس کا کسی نے ویڈیو بنا کر وائرل کر دیا کسان کھیت میں خات ڈالنے جا رہا تھا اس دوران لیک پال نے کسان کو روک کر روپے مانگے ادو اس نے دیئے ہیں جو کی ویڈیو میں صاف دکھرا یہ لیک پال رسوک کے دم پر کئی گرام پنچائتوں میں تینات ہے ہردوئی میں اہیروری بلوک میں لیک پال کا رشوت لینے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں لیک پال ایک کسان سے روپے لے رہا ہے جس کا کسی نے ویڈیو بنا کر وائرل کر دیا ہے کسان کھیت میں خات ڈالنے جا رہا تھا اس دوران لیک پال نے کسان کو روپے مانگے اور اس نے دیئے ہیں جو کی ویڈیو میں صاف دکھرا ہے یہ لیک پال رسوک کے دم پر کئی گرام پنچائتوں میں تینات ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سمواد آتا ہرس راج ہم سے جوڑیں گے ہرس راج لیک پال کا رشوت لیتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کیا کچھ جانکاری ہے مائیو ری آپ کو بتا دیں سدہ تہسین کے ایلوری بلاک کا محملہ ہے اس میں گرام پنچائت جو ہے وہاں پہ کسان ہے کسان سے لیک پال رسوک لے رہا ہے کھے پیمائیز کے لیے گرام روپے لیا تھا جس سے کسی گرام بیر نے یہ ویڈیو بنایا اور وائرل کر دیا ہے لیک پال کا کہنا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں دیگال سکتا ہے میری پاہنچ اوپر تک ہے میں اس کا پیچہ ستاوپر تک دیتا ہوں بلند شہر کے سمویلین سکول سیگڑا پیر میں چھا چھاتراؤں کے میڈے میل نہیں مل رہا ہے وہی کلاس روم میں بچی کے بند رہنے کا ویڈیو وارل ہونے پر بی ایسے نے سکول کے پورے شٹاف کو نیلمبیت کر دیا تھا جس کے چلتے سکشہ پرڑالی بھی باد ہی تھو رہی ہے اب بچوں کو سکشہ نہ ملنے اور کھانا نہ ملنے پر آبی بھاوکو میں روش ہے اس پر نیلمبیت پربھاری پردھانہ ادھیاپک نے کہا کہ میڈے میل کے بھوجن کے ذمہ داری گرام پردھان کی ہے نمبر ایک تو ہم لوگ نیلمبیت ہو گئے نمبر دوسری بار ایک اپریل سے پہلے میری دورہ بھوجن بھوجن بھوجت کا پھول طریقہ سے بنوایا جا رہا تھا پردھان جی نے بھوجت دواب میں آ کر کے کہاں کے کچھ ایسے لوگوں جن کے بچے بھی نہیں پردے سے انہیں لاغ کر کے اور یہ کہہ کر کھانا ہم بنویا کہ ما شکار یہ آپ کا адھیکار نہیں ہے ایک میں نے ایسیلتر ہی میں ایک میٹنگ رکھی اس ایسیلتر کی اس ایسیلتر ہیں میٹنگ persönlich میں اسیلتر ہی کہ ب beaut lumière کھانا آپ بنائے یا بھی دلہ بھائی تو آپ لوگ НА الفر جرسیلде سلنڈر کے لئے پردھان جی سے کہا تھا کہہ دیا یہ سر جی جو یہی میسیج کرتے ہیں ان پہ کو ان سے کروا دیا سامان کے لئے تو یہ پھر سلنڈر کی ویباستہ ہو کئی آج تو وہ لڑکا آیا ہم کا بیری سی گھنی ادھ پکا پڑا ایک ہاں نا مینو کے انسان آج کیا بننا تھا آگ یہ بننا ہے بڑھی گرکا سویا بین کی نسانے کے چاہ بن پہری بولتے ہیں اچھا ہے تین بجے چھٹی ہوئے گی اور ایک بج رہا ہے کیا دکھت آگی تو دکھت ہے کہ بچے یہاں روی بھی رہے بچے بھوکے رہنگ تین بجے تک سوہ بچے گھر چائے بسکٹ کھا کے تاہی ہوئے آپ چھوٹ چھوٹے بچے تین بجے تک بھوکے آپ خود دیکھ لو دو گھنٹے بچ رہے چھٹی میں کیوں نہیں ملا کیا بتایا ماشتر جی نے تو اکیلے تمہیں نہیں ملا یا سب بچوں کو نہیں ملا گازی آباد کے سہیب آباد علاقے میں درگا پوجہ میں بھجن کرتن کے سمیق لڑکے کے بدسلوکی کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جس کے بعد سے علاقے میں اسثیتی تناو پونڈ ہے وہیں گھٹنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے آٹھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے وہیں پولیس نے بتایا کہ دوسرے دھرم کے یوک نے ماں کی بیماری کا حوالہ دیتے ہوئے پوجہ پارٹ کو بند کرنے کے لیے کہا جس پر حالت بگڑ گئے وہیں آیوجیا کی سکایت پر پولیس نے آٹھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے ڈلی سے سٹے فرید آباد میں انتہ راشتی تائیک وانڈو کھلاڑی کے ساتھ شادی کے نام پر دھوکہ دھڑی کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے وہیں کی تائیک وانڈو کی کھلاڑی نے نیپال میں برانج اور پاکستان میں گولڈ میڈل جیت کر دیش کا نام روشن کیا تھا لیکن اب کھلاڑی دھوکہ دھڑی کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر آنے کے لیے پولیس سے لے کر نیتاؤں تک کے چکر کاٹ رہی ہے ساتھ ہی کھلاڑی کی مانگ ہے کہ آروپیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر اچھت کا روائی کی جائے علیگڑ میں تھانا گاندھی پار کے ڈی ایس کالیج میں دوسرے انسٹیوٹ کا چھاتر ڈی ایس کالیج میں لڑکی کے ساتھ سندگ دوستہ میں پائے جانے پر جم کر ہنگامہ ہو گیا دوسرے انسٹیوٹ کا چھاتر گیر سمودائے کے ہونے کے چل کے پٹائی کر دی گئی وہیں لف جیہاد کے چکر میں چھاتروں نے آروپی چھاتر کو پروکٹر کا ریالہ کو سوپ دیا وہیں پروکٹر نے آروپی چھاتر کو پولیس کے حوالے کر دیا چھاتر کو کولیج کی چھاترہوں نے دو چھاترہ ہیں جنہیں بتایا گیا وہ کہہ رہی تھی وہ میرا بھائی ہے انہوں نے بھلایا یہاں پہ لڑکے کا پرپس جو ہے وہ کچھ بتانی پایا بھائی ہے ہماری جو کولیج میں چھاتر رہیا ہوں میں ان چھاتروں نے ان سے اسے بات کی ہوگی تو اس نے جب نام پتا چلا کہ سنام محمد سائلے اور لڑکی کا نام تو بتانا بھائی ہندو تھی تو انہوں نے پرتکریہ دیتے ہوئے لڑکے کے ساتھ اندون لڑکے پہ مارپی چھاتر رہے ہیں انہوں نے مجھے نہیں بتا لیے کہ وہ لڑکی جب زوڑی آئی کہ میرے بھائی کو مار رہے ہیں تو پتا چلا کہ وہ ترنت جا کے اس کو الگ کیا اور یہاں پر پروکٹر آفیس میں ان لوگوں کو پوچھا گیا کوئی سنتوز جانتا جواب وہ نہیں دے پائے کہ وہ کیوں بھلایا تھا وہ کہہ رہی تھی موبائل بھائی کے لیے بھلایا تھا موبائل خرید رہی تھے آتے کوئی سنتوز یا نک جواب لڑکیوں کے بارا نہیں دیا گیا تو یہ ہی گھٹنا تھی ایک مسلم یوگک یہاں پر آ کر کالیج کیمپس کے اندر بہار کے اسٹوٹیٹ کا چھاتر تھا وہ یہاں پر آ کر لڑکیوں کے ساتھ الگ ستتی میں پکڑا گیا جس کو لے کر یہاں کے چھاتروں نے پروکٹری ٹیم کو چوچنا دی پروکٹری ٹیم نے پکڑ کر اسے پروکٹری آفیس میں بیٹھایا اس کے بعد سمبندی تھانا گاندی پارک کو اسے سپرد کر دیا گیا ہے اور جو بھی لکھت کاروائی ہم لوگوں نے کہا تھا کہ پروکٹری ٹیم لکھت کاروائی کرے آئے دن ایسی گھٹنا ہے ہوتی آ رہی ہیں جس پر انکوش لگایا جا سکے یہ بہاری تت تو آ کر کولیج کیمپس کا محول قراب کرتے ہیں اور نشچت روپ سے یہ کولیج کیمپس کا نہیں بڑی مانسکتہ کے ساتھ اس پورے علیگر سہر کا محول قراب کرنے کی پروسز کر رہے ہیں بس میں ایک بہاری تت تو اور کہوں تو ویشیش روپ سے سمدھا ہے ویشیش کا مسلم سمدھا ہے کہ ایک چھاترہ ہندو چھاترہ کے ساتھ ایک الگ اسثتیتی میں کولیج کیمپس میں پکڑا گیا تتکال چیپ پروکٹر مہودے کو اس کی سوچنا دی چیپ پروکٹر نے سمبند تھانے کی گاندی پارک پولیس کو اس کے سپرد کر دیا گیا ہے کیونکہ ڈی ایس کولیج کیمپس میں پچھلے کئی لنبے سمیسے بہاری چھاترہ اپنا نام بدل کر کے کولیج کیمپس کا ان سے کوئی لینے دینا نہیں ہوتا اور وہ دوسرے انہیں کولیجوں کے چھاتر بھی نہیں ہوتے کولیج کیمپس سے بہاری اسثانوں کے تمام سارے انہیں اسثانوں کے کولیج کیمپس میں آ کر کے یوک اپنا نام بدل کر کے اپنا نام ہندو بتا کر کے اور مسلم درمتے سمبندت ہونے کے بعد ہندو للکھین کو ٹارگیٹ کرتے ہیں یہاں انہوں نے پریم جال میں پسا کر کے لب جہاد کو پھیلانے کا کام کر رہا ہے پروکٹر دورہ لکھت روپ سے دارہ گاندی پارک پروکٹ کر آیا گیا کہ آئی آئی ایمٹی کالیج کا اپنی کالیج کی گریس میں پروکٹر دورہ لکھتا ہے پروکٹر دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سچ